مولا بک چانڈیو سندھ حکومت کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی ایک بڑا کارنامہ ہے اس پر مندش آمیریت کے دور میں لگائی گئی تھی جس کے بعد طلبہ کے حقوق سلپ ہو گئے تھے وفا کی حکومت بھی اسی طرح کی ہے ان پر بھی آمیریت کا سایہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر جنرلوں کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے تو پھر طلبہ کو بھی حق حاصلے کہ وہ اپنے حقوق کی آواز بلند کریں سندھ حکومت کے اس فیصلے کے بعد پورے ملک کے طلبہ بلاول بھٹو کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی تمام طبقات کی آواز تھی اور رہے گی انہوں نے کہا کہ آج کل ملک میں سیاسی موسم بہت گرم ہے آدم اعتماد کے حوالے سے پارٹی قائدین کا ملنا اور سیاسی ملاقاتیں کرنا بہت اہم ہے کمرامین عمر حیات کے ساتھ عمران جیلک کیری دوم نیوز 24 سیون ہیدرہ بات یار کامرے آقا صاحب ابھی خدا کا خوف آپ بھی کریں اگر سیاسی پارٹی ہم بھی ریاست نہیں ہے اگر حکومت بھی ریاست نہیں ہے تو پھر ریاست کون ہے آپ قوم کو بتا ہی ڈالو نا پہلیاں کیوں بجوارہے ہو سندھی میں کہتے ہیں میم مماروی پہ گئے صاحب بتائے کس کے لئے کہہ رہے ہو کس کے ساتھ اتعاد ہے یہ بدنصیب ہے اب دیکھیں میں نے کہا جب بڑا فقر سے بولتے ہیں میں نے کہا ابھی ٹھہرو ابھی تو آپ کی جوانی ہے یہ جب شام آئے گی آپ کا سایہ ساتھ نہیں دیکھا تب پتا چلے گا اب اس کو کسی نے مشورہ دیا اپنے میرسل صاحب کو بڑے اچھے ہیں ہر جیز کے مات چدہ ہیں جو بات پوچھو کہتے ہیں میرے پاس ہے نا آنے سے پہلے کہا ایسی ٹیم ہے میرے پاس آوں گا عربوں ڈالر آ جائیں گے محشت ہوگی یوں ہوگا وہ اور جب آئے تو پھر ان کو کہنا پڑا یار ہمیں پتا نہیں تھا کہ اتنے اتنے گمبیر مسائل ہیں پاکستان کے شرم کی بات ہے اب ان کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ وزیروں کو سٹیگویٹ دو میرا اپنا خیال ہے میں جھوڑ نہیں بولتا آپ کو پتا ہے کبھی کبار بولتا ہوں اتنا مجبوری میں میں جھوڑ نہیں بولتا میرا اپنا خیال ہے کوئی وزیر عظم کو وزراء کی کارگرد کی نہیں دیا ان کو ایک وزیر کی ذرا لے کرانی تھی وہ اسی کو پہلا نمبر دے دیا کیا ہے اس کے پہلا نمبر دینے کی وجہ مجھے تو سمجھ بھی یار نہیں آتی ہے کسی کو آتی ہو تو مجھے بتا دے ایسا کونسا کارنامہ ہے جو شاہ محمود نے نہیں کیا ہے شاہ محمود ایک قداور شخصیت ہیں ایک روحانی رہبر ہیں آپ کی موجودگی میں خود پرائیم ایسٹر بننے کی کوششیں کر رہے ہیں اس کو بھی نام نہیں دیا ہے آپ بتائیں بلا امنا مان کی داخلہ کے معاملات کیا اچھے ہو گئے پر میں اس میں خجو شیخ صاحب کو چاہے دے دیا یہ انفرمیشن کے منسٹر ہیں وہ تو بھوپو کی طرح بولتے رہتے ہیں آپ کے لئے اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں وہ بھی آپ کے حق دار نہیں ٹھہرے ہیں یار یہ تو ظلم ہے فقر امام صاحب جسے سینئر لوگ بیٹھے ہیں اتنا بذرک شخصیت ہے پاکستان کی وہ کہہ رہے ہیں روز کہ ہم اگریکرچر میں ہم نے ترقی کیا آپ نے اس کو بھی نہیں دیا ہے وہ آپ کہتے ہیں محشت بلند ہو گئی ہے وہ آپ کو وزیر خزانہ بول گئے ہیں تو اس بات جب یہ سب جن کی کارگردی کیسے آپ مطلب نہیں ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا منسٹری میں ہونا کیا ضرورت ہے ان کے لئے بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کون نے کہہ دیا ہے وہاں ڈک لئے جو تنخائم انخائم لئے وہاں شراب واپس کرو اگر اس پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ہو ان کی کارگردی اچھی نہیں ہے اس لئے اس کو بیزت کیا ہے تو خدا کے واسطے اتنا خرچہ ان پہ کیوں کرتے ہو ان کو گھر میں جو پوری اخباریں اسی سے بری ہوئی ہے ادم اعتماد پارٹ جو کا ملنا پارٹ جو کا جوڑنا سیاسی ملاقاتیں یہ جو بھی چاہیں بیان دیں ہے پریشان حکمرانوں کا ایک بھی ساتھی نہیں ہے جو اس سے شوپے نہ بولتا ہو بھائی نہیں کر سکیں گے بھائی ہے نہیں یہ نہیں آئیں گے بھائی اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو پریشانی کائے کی ہے وہ بڑا اچھا شہر ہے جو تم جو اتنا مسکر آ رہے ہو تو کوئی تو بات ہے جسے یہ پریشان ہو جی کیا کر رہے ہو کوئی نہیں چھپائیں گے یہ کیا چھپا سکیں گے مطلب یہ جو آپ کو پریشانی ہے کچھ تو بات ہے اور بات یہی ہے اب اس دل کا جانا ٹھہر گیا آج گیا کہ کل گیا ابھی ان کا جانا ہے اب یہ چل چلا ہو حکومت ہے ان کی ہر باتوں سے کیلے نکلنے شروع ہو جائیں گے ہم تو پہلے جا تنقید کر رہے ہیں اب ان کے اپنے کیلے نکال رہے ہیں آپ دیکھیں پرسوں میں نے ٹی وی پہ سنا چودری پرویز اللہی کا بیان جناب آپ کیا کرو گے کہا یار وقت سے پہلے بات نہیں کرو آئے گی تو دیکھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہوا انکار نہیں کیا انہوں نے دوسرے اتحادی سے پوچھا انہوں نے کہا جو ان کا سب سے بڑا وکیل اور ترجمان بنا پھرتا ہے شیخ رشید صاحب مجھے آپ کو پتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں اور سچ بول دیتے ہیں ان سے بولاویں کیا ہوگا کہا اس کے سر پہ ہاتھ ہے یہ نہیں بولا کہ یہ طاقتور ہے یہ نہیں بولا کہ یہ سیاتی طور پہ ایک قوت اور مضبوط انہوں نے کہا نہیں ان کے سر پہ ہاتھ ہے جب سر اٹھے گا تو دیکھیں گے پھر دوسرے دیکھا اس نے بڑا اچھا کہا ہے ہمارے ساتھ سینیٹر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات ہی کہا ہمارا اتحاد کسی سیاسی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے ہمارا اتحاد کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اتحاد ریاقصت سے ہے کامل علی آقا صاحب وہ بڑے سینیر میں اس لئے نام نہیں لے رہا ہوں میں ان کا احتراب کرتا ہوں ہم دو بار ساتھ رہے وہ بڑے شاہستہ انسان ہے